اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرصہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روٹ کاؤس ناظرین جب بھی ہم بات کرتے ہیں سوشل ایشیوز کے بارے میں تو بات ہوتی ہے انیمپلائیمنٹ کی بات ہوتی ہے پاورٹی کی بات ہوتی ہے اور پاپولیشن کی بات ہوتی ہے انفلیشن کی یہ سارے ایسے مین کاؤزز ہیں جو ہرڈلز ہیں پاکستان کی ڈیویلپمنٹ میں اس پروگرام میں میں آپ سے بات کروں گی ان مائنر ایشیوز کے بارے میں جو فاؤنڈیشن ان تمام میجر ایشیوز میں ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی لینگویج اپنی نیشنل جو زبان ہے اور اپنی شناخت ہے اس سے دور کیوں جا رہے ہیں اور وہ کیوں اس کو ڈیویلیو کر رہے ہیں اس سلسل میں بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہیر الہی اور یہ بیریئر انیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ان کی دو کتابیں بھی شائعہ ہو چکی ہیں ایک اردو میں اور ایک پنجابی میں پچاس سے زیادہ رسیرچ پیپرز ان کے شائعہ ہو چکے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب وہاں مقصد تعلق ہے میں اس سوال کا جواب ایک حوالے کی چھاؤں میں رہتے ہوئے دیتا ہوں حمزہ رسول طوف کا ایک شورہ آفاق تخلیقی کارنامہ ہے اس کا نام ہے میرا داغستان میرا داغستان میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کا تعلق ایک ایسے گاؤں سے ہے جہاں پر ایک زبان بولی جاتی تھی آوار ایک مقامی زبان تھی وہ فرمانے لگے کہ میں اسی زبان میں پلا بڑا لیکن میں روسی زبان میں شائری کرتا تھا اور باقی اپنی تخلیق کاری اسی زبان میں کیا کرتا تھا تو آپ فرمانے لگے کہ اسی داغستان کے اندر کہ ان کا گزر ہوا ایک عدبی میلے میں جو فرانس میں منقد ہوا تھا فرانس کے ایک بہت خوبصورت شہر پیریس کے اندر کہنے لگے تو میرا نام سن کے حمزہ رسول طوف آئے میں ہے تو ایک شخص آیا مجھ سے ملنے کے لیے جو وہاں پہ بہت بڑا مصور تھا اور اس کی بہت تعریف اور تحسین کی جاتی تھی وہ کہنے کے جب وہ مجھ سے ملنے آیا تو اس نے کہا کہ حمزہ طوف کو کہ میں آپ ہی کے گاؤں کے ایک نباہی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور وہاں پہ آوار زبان بولی جاتی تھی اور میرا گھر وہاں وہاں پر ہے تو حمزہ طوف بہت خوش ہوئے کہ ان کو ایک وہاں پہ اپنا مقامی آدمی ملے اور ان سے ان کی گھنٹوں بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں تیس سال سے یہاں پر مقیم ہوں اور میں نے یہیں پہ ایک فرانسیسی عورت سے شادی کر لیا اور میرے بچے بچے بھی ہیں تو خیر اس نے آخر میں بہت پرنم ہو کر کہا کہ حمزہ طوف کو کہ اگر آپ واپس تشریف لے کے جائیں داغستان تو اس گاؤں کے قریب میرا بھی گاؤں ہے تو میری والدہ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں تیس سال سے یہاں پر ہوں وہ پتہ نہیں کس خواہش میں بیٹھی ہے اس کو یہ معلوم بھی ہے کہ میں زندہ ہوں یا مر چکا ہوں تو آپ اس کو متعلق کر دیجئے کہ میں زندہ ہوں اور اپنے حال میں خوش اور راضی ہوں اور اس کے اب پوتے پوتیاں بھی ہیں خیر حمزہ طوف کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو میں نے اس کا گاؤں ڈھونڈا اور میری اس کی والدہ سے ملاقات ہوئی جو حیات تھی تو آپ فرمانے لگے کہ جب میری ان سے ملاقات ہوئیں تو انہوں نے بہت لطیف اور مادرانہ پیرائے میں پوچھا کہ اس کی آنکھیں کیسی ہیں اس کی چہرے کا تل ویسا ہی ہے اچھا اس کی بیوی کیسی دکھتی ہے وہ اپنے بچے ساتھ لائیا تھا اس طرح کی باتیں پوچھیں پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ خوش ہے کیا وہ معاشی طور پر مستحقم ہے تو انہوں نے کہا بلکل ٹھیک تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کتنا عرصہ ساتھ رہے انہوں نے کہا ہم آٹھ دس گھنٹے ساتھ رہے ہم نے کھانا مانا بکھایا اس کے بعد ان کی والدہ نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا اس مصور کی والدہ نے فرمایا لگیں کہ آپ نے کس زبان میں بات کی فرمایا ہم نے فرانسیسی زبان میں بات کی تو اس نے اپنے سر پہ جو ایک رومال یا صافہ باندھا باتا اس کو اپنے چہرے پر کر لیا حمزت آف کہتے ہیں کہ ہمارے وہاں پر رسم و رواج میں ہمارے جو اتوار ہیں اور جو ہماری ثقافت ہے اس کے اندر جب ماتم کیا جاتا ہے تو سر کے اوپر یا چہرے کے اوپر وہ کپڑا پھینک لیا جاتا ہے یا اس کو چھپا لیا جاتا ہے نکاب بنا لیا جاتا ہے تو اس کی ماں نے کہا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے کیونکہ اس نے آوار زبان میں بات نہیں کی حمزت آف کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک گالی دی جاتی ہے جو بہت عجیب ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جا تجھے تیری مادری زبان بھول جائے اور لوگ قتل کے درپیہ ہو جاتے ہیں جب وہ یہ بات سنتے ہیں تو اس بات کی چھاؤں میں اگر ہم رہیں تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ ہماری جو انر آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے جو انر کور میں آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے جو ہمارا اصل ذوقی وجود پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ ہماری زبان کے اندر پنہا ہوتی ہے یا زبان میں پنہا ہوتی ہے زبان سے مارز وجود میں آتی ہے تو جب آپ اپنی زبان کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اپنے شعور اور وجود کے بنیادی سانچے کو توڑ دیتے ہیں وہ جو آپ کو ایک بازوق آدمی بناتا ہے یعنی کہ آپ اپنے اردگرد اپنے ہی کلچر کو ایکسپیرینس نہیں کر پاتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی ایکسپیرینشل نیچر سے نکل جاتے ہیں آپ کے تمام جذبات احساسات اور محسوسات اور تخیلات اور تصورات وہ بورڈ ہوتے ہیں مستعار ہوتے ہیں ادھار لیے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہم تخلیقی زبان ہم جو اپنی لینگویج اس پر ہم تخلیقیات کر سکتے ہیں جو ہے کہ ہم کبھی کریٹیویٹی شو نہیں کر سکتے کسی اور کی لینگویج میں بلکل آپ اپنی زبان کے اندر جو کلبی لگاؤ جو تصویر جو تصور اور جو احساس پیدا کر سکتے ہیں وہ ٹرانسلیٹیڈ لینگویج میں یا لرنڈ لینگویج میں نہیں کر سکتے وہ زبان جس سے آپ کی شخصیت کا سانچہ اور گارہ بنا ہوا ہوتا ہے اگر آپ اس سے اپنی شناخت کو مجسم نہیں کرتے تو کوئی بھی ہوا اس مجسمے کو آکے گرا دے گی اور دیکھیں ہمارے ساتھ بھی کلونیل ایرہ سے لے کر آج تک یہی ہوا ہے سب سے پہلے ہماری لینگویج کو ایروڈ کیا گیا ہے with the erosion of language آپ کی شناخت آہستہ آہستہ آپ کے اوپر سے کھرچی جانے لگی ایک میں بات زمنی طور پر کہہ دوں کہ اگر کسی بھی ثقافت پر سے آپ اس کی اوپر لگائے گئے سٹکرز کو اتارتے چلے جائیں تو وہ ثقافت قائم رہے گی وہ تہذیب قائم رہے گی لیکن جیسے ہی آپ اس سے اس کی زبان کا سٹکر اتاریں گے وہ غائب ہو جائے گی وینش ہو جائے گی اس کو میں ایک اور جملے کے ساتھ تعقیدن ارض کر دیتا ہوں نوم چومسکی نے ایک بڑا بھاری اور بہت پرکار بہت ظالم جملہ کہا نوم چومسکی فرمانے لگے ایک کانفرنس کے اندر کہ اگر آپ نے کسی بھی تہذیب کو کسی بھی ثقافت کو کسی قوم کو معاشرے کو ہیومن کلیکٹیوٹی کو تباہ کرنا ہو تو ضروری نہیں کہ آپ ان کے اوپر بمباری کیجئے آپ بس ان سے ان کی زبان چھین لیجئے وہ خود ہی مر جائیں گے اور یہ بالکل درست ہے ہمارے اندر جتنے بھی احساسات ہمیں جینے کی طرف مائل کرتے ہیں ہمیں خلاقانہ ذوقی وجود دیتے ہیں وہ ہماری اپنی زبان اپنی لسانیات کے اندر محفوظ ہوتی ہے ملحوظ ہوتی ہے اس کے اوپر میں آپ کو بیش بہا قصے کہانیاں سنا سکتا ہوں لیکن ایک بڑی روایت ہے کہ جس قوم کی جس تہذیب کی زبان اس کی دسترس سے باہر گئی ہمیشہ وہ قوم مغلوب ہو گئی یعنی اس پر کوئی غالب آ گیا تو آئی تنگ اتنی بات داخل رہنا ضروری ہے کہ لسانیات اور بالخصوص زبان اور مقامی زبانیں اور آپ کی شناخت اس کا آپس میں بہت گہرا بہت امیق بہت بامقصد بہت بامانی تعلق ہوتا ہے اگر آپ اس گرہ کو کھولیں گے نہیں لگی رہنے دیں گے تو یاد رکھئے کہ یہ گرہ صرف زبان پر لکنت تاری نہیں کرتی ہے یہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کی دیکھنے کی دوربین کو بھی برباد کر دیتی ہے یعنی کہ یا تو سارے منظر آپ کسی کی دکھائیوی آنکھ سے دیکھیں گے اور آپ کے سارے احساسات کسی اور کے محسوسات کے دیئے ہوئے ہوں گے پھر تو آپ کو فیل کیسے ہوگا ہے؟ اسی لیے آپ غائب ہو جاتے ہیں تو اپنی زبان کو محفوظ رکھنا بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے اپنی بقا کا سمان پیدا کیا یہ آپ کا مین سروائیول ٹول ہے آپ کی جتنی بھی سروائیونگ ٹول کٹس ہوتی ہیں اس ٹول کٹ کے اندر سب سے زیادہ بیوٹی فائیڈ ایلیمنٹ آف سروائیول آپ کی اپنی لینگویج ہوتی ہے سر زبانیں وہ مرتی ہیں یا قتل کی جاتی ہیں آپ اس کو اسری تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت قیمتی اور بہت اہم سوال ہے اس کے اوپر بہت لیٹریچر دکھا گیا بہت عدب اس کے اوپر پیدا کیا گیا ہے آیا زبانیں مر جاتی ہیں انڈینجرڈ ہوتی ہیں بقول یونائیٹی نیشنز کی ٹرمز کے جو اسطلاحات انہوں نے باندھی ہیں یا یہ قتل کی جاتی ہیں یہ جینوسائیڈ ہوتی ہیں مرڈر کی جاتی ہیں میرا اس میں نکتہ نظر مختلف ہے اور وہ اس طرف زیادہ مائل ہے کہ زبانیں اصل میں کسی بڑی طاقت کے اثر میں جب آتی ہیں تو قتل ہو رہی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ مثال کے طور پر فرانسیسیوں نے جب ایک علاقے پر قبضہ کیا جس کا نام ہے میڈاگیسکر تو وہاں کے لوگ میلیگیسی زبان بولتے تھے اس کے اوپر ایک انتروپالوجس نے بڑا شاندار ایک آرٹیکل لکھا ہے وائی ڈو میلیگیسی کاؤ سپیک فرنچ اور وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے ہے تو وہ کاغنیٹیو انتروپالوجی کا لیکن وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زبان کس طرح آپ کی کاغنیشن کے اندر جا کر قتل ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کا پورا ذہن اور اس کے اندر پوری دماغی صلاحیت استعداد اور استطاعت اپنا گلہ گھونٹ لیتی ہے جب کوئی باہر والی قوت آپ کی زبان کو پسماندہ کر دیتی ہے ذرا دیکھئے گا کیسے میلگ ایسی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ گالی نہیں ہیں یا گالیاں نہیں ہیں وہ بہت جیسے اطلس و کم خواب کے بنے ہوئے لوگ ہیں وہ جب بھی لڑتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے جاؤ خدا تمہارا بھلا کرے جیسے ہمارے ہاں بھی بڑی بڑی بیبیاں کہتے ہیں جا تیرا بیڑا تر جائے اصل میں تو یہ دعا ہے کہ جاؤ تمہارا بیڑا یعنی تمہارا بحری جہاز پار لگ جائے لیکن اس کو اس انداز میں کہا جاتا ہے گالی لگتی ہے گالی نہیں ہے دعا ہے تو اسی طرح وہاں پر بھی اس طرح دعایاں گالیاں دی جاتی تھیں تو میلگ ایسی بولنے والے لوگ جب فرانسیسی تسلط اور سامراج کے غلبے میں آئے تو وہاں پر رہنے والے لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ فرانسیسی زبان راسخ ہو گئی اور جو فرانسیسی عمرہ اور رعوسہ اور اشرافیہ تھی وہ لوگوں کو مخاطب کرتی تھی فرانسیسی زبان کے اندر ایک خاص ٹون میں ایک خاص لہجے کے اندر جس کے اندر بہت تحکم ہوتا تھا بہت غرور ہوتا تھا بہت تفاخر ہوتا تھا اور وہ جو میلگیسی بولنے والے لوگ تھے وہ اس زبان کی اثر میں رہنے لگ گئے تو جب انہوں نے انڈیپینڈنس حاصل کی آزادی حاصل کی تو دو چیزیں بہت خطرناک حد تک سامنے آئیں میڈا گیسکر کے علاقے میں ایک کہ وہاں کے رہنے والے لوگ اپنی گائے بھینسیں یعنی کیٹلز مویشیاں جب چرانے لے کر جاتے تھے تو ان کو آرڈر کیا کرتے تھے فرانسیسی زبان کے اندر بلکل ویسے جیسے فرانسیسی آقا ان کو آرڈر کیا کرتے تھے یعنی کہ ان کی دماغ کے اندر یہ چیز راسخ ہو گئی کہ وہ زبان زیادہ بڑی ہے میری زبان چھوٹی ہے اس میں حکم نہیں دیا جا سکتا تو ایک ہاکیمانہ زبان پیدا ہو گئے بلکل جیسے ان کو ان کے لارڈز ٹریٹ کرتے تھے تو ان کو لگا کہ ہمیں فرانسیسی زبان کا لبادہ پہننا پڑے گا تو آپ دیکھ لیں پوری حکمانہ روش سے ایک زبان قتل ہو گئے میرا خود جب پیرس میں کچھ ارسہ رہنے کا تجربہ ہوا تو وہاں پہ میڈگاسکر کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ میلہ گیسی زبان نہیں بولتے وہ فرانسیسی زبان بولتے اور فرانسیسی زبان بولنے کی وجہ سے ایک تو ان کی شناخت ہو گئی ہے دوسرا وہ اپنے تمام تخیلات کو اپنی تمام خلقانہ صلاحیتوں کو اپنے ذوقی وجود کو کوئی مقامی پیرایا نہیں پہنا سکتے کوئی مقامی پیرہن نہیں پہنا سکتے یعنی کہ ان کے احساسات مجروبی ہیں اور ننگے بھی ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہماری زبانیں یا زبانیں بلعموم صرف مرتی نہیں ہیں بلکہ ایک حاکمانہ تسلط اور تصرف کے ذریعے قتل بھی کی جاتی ہیں دوسرا ایک بھیانک اس کے اندر تجزیہ یہ تھا کہ جب میلہ گیسی بولنے والے لوگ شراب پی لیتے تھے تو وہ فرانسیسی زبان کے اندر بات کرتے تھے اور گالیاں دیتے تھے اس سے یہ مراد ہے کہ آپ کے تحت الشعور میں یعنی آپ کے سب کانشیس لیول میں بھی سلیوری انٹیکٹ ہو گئی یعنی آپ کا شعور جو ہوش میں ہوتا ہے جب وہ نرغہ شراب میں چلا جائے تب بھی راسخ ہو جائے وہ چیز کہ میں وہی زبان استعمال کروں گا جو میرے حاکموں کی تھی تو آپ دیکھیں زبان کس طرح سے اور کس گہرائی تک کس انسان کے کوگنیٹیو ورجن پوائنٹ تک جا کے جینوسائیڈ یا مرڈر کرتی ہے ناظرینی ہاں پہ لیں گے ہم چھوٹی سے بریک پاپس آگے ہم ڈاکٹر صاحب سے مزید بات کریں گے ویلکم بیک ویئرڈز اب ہم بات کریں گے تھوڑی سی کہ زبان کی تعمیر و مرمت کیسے کی جا سکتی ہے بڑا اہم سوال ہے زبانیں بوسیدہ بھی ہو جاتی ہیں فرسودہ بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ زبان اصل میں زخیرہِ الفاظ ہے اصل میں بڑی قومیں یا بڑی تہذیبیں بڑی ثقافتیں اپنے اندر سے نوکریاں سنتیں اور گاڑیاں اور شاراہیں نہیں اگلتیں اپنے اندر سے نئے نئے مزامین اور نئے نئے الفاظ پیدا کرتی ہیں وہی بڑی قوم ہوتی ہے تو ہر قوم کے اندر اپنی زبان کی فرسودگی کو ٹالے کے لیے کوئی تعمیر و مرمت کا کام کیا جاتا ہے ایک تو اس میں بلا انتیاز اگر بات کی جائے تو ہمیں توجہ دینی چاہیے ان لوگوں پر کہ جو اس ذوق سے زیادہ قریب تر ہیں مثال کے طور پر جو شائری کرتے ہیں یا نوول نگاری کرتے ہیں یا کہانی کار ہیں یا لکھک ہیں یا اس طرح کے لوگ جو مقامی یا آپ کی قومی زبان کے اندر کچھ نہ کچھ تخلیقی دسترس رکھتے ہیں تو ان کو آگے آنے کی جگہ دینی چاہیے اور اس کے لیے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے اور اس کو سمجھنے والی آڈینس کی گرومنگ اور ٹریننگ کرنی چاہیے خیر کسی بھی لفظ کے اندر تین امکانات ہوتے ہیں یہاں سے تعمیر و مرمت شروع ہوتی ہے سب سے پہلے لفظ آواز ہوتا ہے اگر آپ کو اپنی زبان میں جو الفاظ ہیں ان کی آوازیں بھیانک اور بری اور چنگھار زدہ لگنے لگیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی کان نے آپ کا جو آپ کی آپ کا جو پورا اندازے شنوائی ہے یعنی آپ کا جو پورا سننے کا عمل ہے وہ ہائی جیک ہو چکا ہے اغوا کر لیا گیا ہے اسی طرح لفظ کا جو بہت دوسرا اور قیمتی وصف ہے وہ تصویر بننا ہے تو آپ یاد رکھئے کہ اگر میری زبان کے اندر الفاظ مجھے تصویریں اور مناظر نہیں دکھاتے تو بلکل ایسا ہی ہے کہ میں اپنی زبان رکھنے کے باوجود اندھا ہو گیا ہوں میری آنکھوں پر موتیا اتر آیا ہے آپ اپنی زبان میں سو چینے لیے بلکل آپ کیونکہ آپ اپنی زبان میں دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں تیسرا اور قیمتی پہلو یہ ہے کہ ہر زبان کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کو معنویت دیتے ہیں آپ کے اندر معنی خیزی اور معنی انگیزی پیدا کرتے ہیں تو شوربے کا شوربہ بنا دیا گیا کیونکہ نہ تو ہم اپنے الفاظ کی آوازوں سے متعارف ہیں نہ ہم ان کی تصویروں کو دیکھنے کے قابل رہ گئے ہیں اور نہ ہم ان احساسات کو محسوس کرنے کے لائک رہ گئے ہیں تو زبان کی تعمیر و مرمت تین طرح سے ہوتی ہے اپنے الفاظ کی آوازوں کو بچانا اپنی زبان کے اندر جو لغت کے اندر محفوظ الفاظ ہیں اس میں سے جو ایک کاسمک الیبم بنتی ہے جو ایک کاسمیاتی اور جنگ بنتا ہے اس کو محفوظ رکھنا تاکہ ہمیں آنکھ کھولنے پر وہ منظر دیکھیں جو میرے ورلڈ ویو اور کلچرل کمپیٹنس کے مطابق ہیں اس سے میری شناخت کو دھچکا نہیں لگے گا تیسرا اور قیمتی کہ میں کتنا گہرا آدمی ہوں میں زندگی کے کیسے کیسے معنی پہچانتا ہوں اور اس سے متعارف ہوں یہ بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا میری استخوانی گرفت کے قابو میں نہیں رہے گا اگر میں اپنی زبان سے دور ہو گیا تو زبان کی تعمیر و مرمت اصل میں دانشور حضرات کیا کرتے ہیں جو اصل میں ورڈز کے اگزیسٹنگ میننگ سٹرکچر کو اگزاست کر کے اس میں نیو میننگز انسٹال کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ لفظ پرانا نہ ہو جائے وہ لفظ آنے والے نسلوں کے لیے بھی کارعمل رہ جائے آسان ہو جائے اور قابل تقلید ہو جائے تو ہم میں سے تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو لسانیات پر کام کرنا چاہتا ہو لنگویسٹکس کے کتنے ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان یونیورسٹیز کی سطح کے اوپر جو کام کر رہے ہیں باقائدگی کے ساتھ یا پورے زور کے ساتھ تحقیق کے ساتھ آپ دیکھیں جو بھی قوم پچھلے ستہ اسی سالوں میں کلانچے بھرتی ہوئی ترقی کے سفر پر آگے گئی ہے وہ اپنی زبان کے بلبوتے پر گئی ہے دو تین بڑے بڑے نام ہیں ایران جاپان آپ دیکھ لیں انہوں نے اپنی زبان اپنی لغت کے اوپر کامپرومائز نہیں کیا جیسے ہی آپ اپنی زبان کو گروی رکھ دیتے ہیں تو آپ یاد رکھئے کہ آپ اپنی ساری ٹول کٹ کسی کے حوالے کر دیتے ہیں تو سنیں اپنی زبان میں دیکھیں اپنی زبان میں اور جیئیں اپنی زبان کے اندر اس سے آپ کا اپنا پن پیدا ہوگا ورنہ سب کچھ مسنوئی ہے آرٹیفیشل ہے کاسمیٹک ہے سوڈو ہے سر اسی سے ریلیٹیڈ ایک اور سوال ہے کہ زبان میں شائری اور شائروں کی کیا حیثیت ہے بہت قیمتی بہت گہری حیثیت ہے شائر وہ ہے جو اپنی شائرانہ افتاد سے لفظوں کے اندر نئے نئے معنی پیدا کرتا ہے یعنی یہ میز ہے اس میز کا درد کہہ دینا ایک عام انسان ہے اس کو عام انسان سے خواست کے درجے تک پہنچا دینا ایک شائر کے پاس صلاحیت کے طور پر موجود ہوتا ہے افلاتون سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس سے بہت خوف ہے تو جس نے سوال کیا تھا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کسی فلسفی کا نام نہیں گیا تو افلاتون نے کہا میں کسی فلسفی بغیرہ سے نہیں ڈرتا مجھے ہومر سے ڈر لگتا ہے جس نے پوری گریک ہیلنیزم کے سامنے ایک گریک آئیڈنٹی پیدا کر کے دکھائی تھی تو یاد رکھئے شائر جو قومیں زیادہ پیدا کرتی ہیں شائری جن لوگ یا جن قوموں کا اسلوب تکلم ہوتا ہے یا انداز زوک یا انداز تریخ ہوتا ہے جینے کا وہ قومیں بہت آسانی سے بڑے بڑے مسلوں بڑے بڑے دھچکوں بڑے بڑے زلزلوں کو سہ جاتی ہیں تو شائر اور شائری انیویٹیبل ہے مطلب اگر آپ شائر پیدا نہیں کر رہے ہیں اور انجنئرز پیدا کیے جا رہے ہیں ڈاکٹرز پیدا کیے جا رہے ہیں سولجرز پیدا کیے جا رہے ہیں مینجرز پیدا کیے جا رہے ہیں تو آپ روبوٹک کمیونٹی پیدا کر رہے ہیں وہ ایک ہیومین سوسائٹی نہیں ہے شائر کسی بھی قوم کے اندر زوک پیدا کرتا رہتا ہے یعنی میرا تعلق کیا ہے انسان کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے قدرت کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے مابادل طبیعت کے ساتھ یعنی انسان کی جتنی بھی جہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا قلبی اور زوکی جو تعلق ہے وہ شائر پیوست کرتا ہے پیہم کرتا ہے مطلب اس میں ایک بڑی روایت ہے ہمارے پاس تو اور ہمارے پاس تو خزانہ موجود ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے اس خزانے کو کسی کیواڑ میں یا کسی کوٹھڑی میں بند کر کے چابی کسی ایسے آدمی کے حوالے کر دیئے جس کو مرے بیسیوں سال ہو گئے تو یہ ایک علمیہ ہے سر آخری سوال ہے کہ زبان یا لسانیت کا سماجی علوم کے ساتھ کیا تعلق ہے بہت گہرا تعلق ہے ہم جو بھی ڈسکورس جو بھی ٹیکسٹ جو بھی ورڈ پڑھتے ہیں یعنی میری آنکھ جو بھی لفظ اٹھاتی ہے اور اس کو پروسس کرتی ہے وہ میری اپنی زبان میں نہیں کرتی ہے وہ میرے اپنے احساسات میں نہیں کرتی ہے وہ میرے اپنے مناظر دکھے ہوئے مجھ کو نہیں دکھاتی ہے میں ایک مثال دے کے بعد آسان کرتا ہوں جب کوئی سوشل سائنٹسٹ لفظ پڑھتا ہے برڈ تو جو پہلے پہلے قائدے ہیں آپ کے پاس بھی آج کل موجود ہیں فرسٹ ہنڈرڈ ورڈز وغیرہ جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں ارلی چائلڈ ڈیویلپمنٹ کے اندر تو بچہ وہ جو برڈ سے مناسبت پیدا کرتا ہے وہ انگریزی زبان کے اس لفظ کے ساتھ ہے جس نے خاص تصویر پیدا کی ہے اور وہ تصویریں آپ کو نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینلز پر نظر آتی ہیں اس کو ذرا اردو میں کہیں پرندہ اس کو ذرا مقامی زبان میں کہیں پنچھی دیکھیں جیسی پنچھی کہا آپ کی آنکھیں کھلی ہیں یا بند ہیں آپ کے دل کو پر لگ گئے ہیں رومی نے کہا تھا اس کا مطلب بہت مشکل ہے لیکن اس میں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دل تو اگر اڑنا چاہتا ہے تو ان لفظوں پر بیٹھ کے اڑ یہ لفظ ہی تمہیں وسال کی منزلوں تک پہنچائیں گے تورا کسے نہ شناسد آدمی نہ پری بے پر چرا نہ پری اڑتا کیوں نہیں ہے بیٹا ہم اڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے الفاظ کے پر کاٹ دیا گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس جملے کے ساتھ اس پروگرام کو ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ جملہ ہی اتنا مقوم ہے کہ اس کے آگے کوئی بات نہیں کی جا سکتی کہ اپنے الفاظ کے پر ہم نے خود کاٹ دی ہیں ان کو پنجروں میں رکھ دیا وہ پھڑ پھڑاتے پھر رہے ہیں ان کے اندر کوئی اڑنے کی صلاحیت نہیں ہے منظر دکھانے کی صلاحیت نہیں ہے آواز پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور مجھے احساس دینے کے لیے کوئی محسوسات نہیں بچے تینکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آبی کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہم یہی بھی اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے ناظرین آپ نے جو بھی باتیں سنی ہیں اگر ہم اپنی موجودہ زندگی میں انہیں امپلیمنٹ کریں تو ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے بہت ترقی کر سکتا ہے اور ناظرین یہ پاکستان ہمارا اپنا ہے ہم نے اس کی شناخت زبان ہم نے خود اس کی کلچر کی حفاظت کرنی ہے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے افسانوں میں ڈھل جاؤ گے اپنی محبت کا کہیں رنگ بھلا نہ دینا سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے ہم سفر ڈھونڈو نہ کوئی رہبر تلاش کرو ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے اپنی مٹی پہ ہی چلنے کسلی کا سیکھو سنگے مرمر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے تم ہو ایک زندہ ہو جاوید روایت کے امین تم کو یہ شام کا سورج ہو کہ ڈھل جاؤ گے اسے کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا شکریہ اللہ حافظ